نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ ہوں میں راجیب شرمہ دیش کا سوال لے کر حاضر ہم اور آج سوال یہ کہ رنڈ میں اترے موڈی کے مہارتی لیکن وپکش کی آخر کیا ہے رنڈ نیتی یہ سوال اس لیے کیونکہ کل بی جے پی نے لوگ سبا چناؤ کے لیے پہلی لسٹ جاری کر دی اور ایک سو پچارنی یودھاؤں کا اعلان کر دیا اس لسٹ میں پدھان منتری موڈی گرہ منتری آمید شاہ رکشا منتری راجنات سنگھ سمنتی رانی سمیت کئی دگنجوں کے نام ہیں لیکن وپکش ابھی بھی سیٹوں کے پھیر میں ہی پھنسا ہوا ہے انڈی گھڑ بندن میں ابھی بیہار بنگال مہاراستر تمیلاڈو سمیت کئی راجیوں میں سیٹوں کا بٹوارہ ہی نہیں ہو پا رہا اور سیٹوں پر پھنسے پیچ کے کارانہ ہی وپکش اپنے امیدوار نہیں اتار پا رہا حالانکہ اتر پدیش دلی گجرات اور ہریانہ میں سیٹ شیرنگ پر بات ضرور بنی ہے لیکن وہاں بھی چنوتیوں کی بھرمار ہے اور ان سب کے بیچ آج بیہار کی رازدھانی پٹنا میں مہا گڑ بندن کے نیتہ جھٹے ایک منچ پر لالو راہل گاندھی کانگریس ادھاکش ملک کاجون کھڑ گئے اکھلے شادو سمیت وپکش کے کئی نیتہ نظر آئے اور سب نے سیدھا حاملہ بی جے پی ار پدھان منطری نریندر موڈی پر کیا لیکن سوال ہے کہ انڈیے کو چار سو پار جانے سے روکنے کے لیے کیا ہے وپکش کی رنیتی موڈی کے مہارتیوں کو آخر کیسے روکے گا وپکش اور آج اسی مدد پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے سنیے چوبیس کے رن کو لے کر بیہار سے ہنکار کیسے بھری جا رہی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ بی جے پی سے آر ایسے سے نہیں ڈرتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دیش کے لئے لڑتے ہیں ہم دیش کے لئے مرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم بی جے پی کو آر ایسے کو یہاں سے ہٹا کے انڈیا کی سرکار بنا کر دکھائیں گے انڈیا کی سکتی بڑھنے کے بعد بیہار میں پریوار وادی راجلیتی ہاشیے پر جانے لگی ہے پریوار وادی راجلیتی کی ایک اور ویڑمنا ہے ماں باپ سے بیراست میں پارٹی اور کرسی تو مل جاتی ہے لیکن ماں باپ کی سرکاروں کے کام کا ایک بار بھی جکر کرنے کی ہمت نہیں پڑتی ہے یہ ہے اپنی بات کو کس طریقے سے جنتہ تک پہنچا رہے تھے اور پردھان منطری کیسے حملہ ور تھے دونوں ہی آمنے باتیں آپ کو سامنے رکھیں لیکن جہاں ایک طرف ایک سو پچانمے امیدواروں کے ساتھ انڈیا طائل ٹھوک چکا ہے وہی کہاں کہاں کیا کیا پیچ اس گڑ بندن میں سامنے آ رہے ہیں اب وہ جان لیجے گرافیس کے ذریعے کہاں پہ باتیں بنی اور کہاں پہ باتیں اٹک گئیں انڈی کی چنوتی کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھئے بیہار میں چالیس سیٹے ہیں پشم بنگال کی اگر بات کریں تو یہاں پر بیالی سیٹے ہیں مہاراس میں اٹھالی سیٹے ہیں انتالی سیٹے تمیلناڈو میں اور کیرل میں بیس سیٹے ہیں اور ابھی یہاں پر بٹوارہ باقی ہے اور یہ ایک بڑا چنک یہاں پر سامنے آتا ہے جہاں تک اتر پردیش کی بات ہے تو اتر پردیش میں چیزیں سودھرتی ہوئی بڑھتے ہوئی دکھائی ضرور پڑھ رہی ہے لیکن گرافک سے بھی سمجھئے ہریانہ کل دس سیٹے ہیں اس کے ساتھ اگر دلی کی بات کریں کل سات سیٹے کانگریس تین آم آدمی پارٹی چار یہاں پر بٹوارہ ہو چکا ہے اب بات کریں گجرات کی تو کل چھبیس سیٹے ہیں ابھی استحتی صاف نہیں ہے چوبیس کانگریس کی بات کر رہے ہیں اور باقی جگہ جو بات ہے اتر پردیش کانگریس سترہ اور آم آدمی پارٹی یہاں پر 63 ہے جو سیٹے ہیں کل یہاں پر 80 ہے آپ دکھائی پڑ رہے ہوں گی آپ کو ہریانہ کی بات دس سیٹے ہیں جہاں پر نو سیٹے کانگریس اور ایک سیٹ آم آدمی پارٹی کے ہاتھ میں ہیں لیکن سوال بھی بہت سارے ہیں ان سوالوں کی چرچہ آج ہم کریں گے ہمارے ساتھ خاص پیمان بھی جڑیں گے لیکن دیش کا سوال ہے رڑ میں موڈی کے مہارتی اتر چکے ہیں تو وپکش کی آخر کیا ہے رڑنی تھی موڈی کی طرف سے تو اپنی سینہ کو اتارا جانا شروع کر دیا گیا ہے انڈی گڑ بندن میں سیٹوں کا بٹوارہ پوری طریقے سے کب ہوگا ویٹ اینڈ ووچ سے کیا کانگریس کو کچھ حاصل ہوگا اور حاصل ہوگا تو کیا ہوگا وپکش کا کنبا نہیں سمل رہا سوال یہ بھی ہے کہ جو سندیش جا رہا ہے اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا کہ جنگ کیسے لڑیں گے حالانکہ یہ سوال انڈی اے نہیں پوچھ رہا ہے کیونکہ یہ سوال کو انڈی اے پوچھنا بھی نہیں چاہے گا اگر اس کے سامنے کوئی کمزور ہے تو میرے ساتھ اس وقت میرے پینل میں خاص لوگ جڑ رہے ہیں دھننجہ گری پروکتہ بی جے پی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا یش شریواستو جی پروکتہ کانگریس میرے ساتھ اس وقت جڑیں گے سنتوش کشوہاں نیتا جی ڈی او میرے ساتھ جڑیں گے اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ہمانشو تری پارٹی اس وقت جڑیں گے جو کی سینئر جنرلس کے طور پر میرے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے بہت جلدی جڑیں گے لیکن میں سب سے پہلے یش بھائی آپ کو ہی موقع دینا چاہوں گا یش بھائی ایک طرف تو چار سو پار کا نعرہ دیا جا چکا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا تین سو ستر بیجے پی اور باقی اینڈیا ملا کہ ہم چار سو پار جائیں گے یعنی ایک سٹینڈرڈ اپنے لیے تو سیٹ کر دیا گیا ہے دوسری طرف بادھائیں اپار ہے ایک طرف چار سو پار بادھائیں اپار یا چرچہ اپار کہاں ہے بپکشی گڑ بندھن کیونکہ ایک سو پچانوے سیٹوں کے ساتھ اینڈیا سامنے آ چکا ہے راجی مجھے ویجولز نہیں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وپکش کیا کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ نریندر موڈی جی دن رات پریوار باد کے نام پر اب اس کو گانا کہیں یا رونا میں نہیں جانتا پر مچاتے رہتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو اپنی پارٹی میں نہیں دیکھتا ہے جائے شاہ گھامی جی کے بیٹے وہ انوراک تھاکور اور دنیا بر کے تمام نام ہیں اکالی دل بھی ایک سمینی کے ساتھ تھا اور آج تو ایک دوسرے بڑے نیتا نے پوچھا بھی ہے کہ صاحب آپ کو کیا تکلیف تھی آپ بھی اپنا پریوار آگے بڑھاتے ہیں کون نے روکا تھا آپ کو تو جہاں تک سوال ہے ہم کیا کر رہے ہیں تو دیکھئے ہم جنتا کے بیچ میں ہیں جنتا کی سن رہے ہیں ہم اپنے من کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم جن کی بات کر رہے ہیں اور جو لسٹ کی بات ہے تو دیکھئے گوتم گمبھیر جہن سنا انہوں نے ٹوٹر پہ سب کو بتا دیا کہ یہ چناؤ نہیں لڑیں گے پھر پواند سن جس کو انہوں نے بڑا پتہ نہیں کہاں سے ٹھونڈ کے گھجپری طلاقار کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا انہوں نے آخر منہ کر دیا وہ کیا یا کروایا میں نہیں جانتا یہ اتنی محنت کرتے ہیں رات میں کہ ایک ریزارڈ پوٹے والی سیپ میں کسی دوسرے کانڈیڈیٹ کا نام لکھ دیتے ہیں پھر اس میں کریکشن کرنے جاتے ہیں آپ کہاں کس بات میں لگے ہوگا وپاکش میں کوئی سمسیا نہیں ہے سمسیا کیول ایک ہے کہ بھاجپا کا گھمن نہیں ٹوٹ رہا ہے اور EVM جب تک ہے تب تک ان کو یہ لگتا ہے کہ چار سو پار چھ سو پار جتنی سنسات میں سیٹیں اس سے زیادہ ان کی آجائیں گی یہ ان کو مخالت آئے یہ اب زیادہ دن چلے گا نہیں سچ لوگوں کو دکھرا ہے جملے ٹوٹ رہے ہیں نہ تو پندرہ لاکھ ملے ہیں نہ کسی کی جیم میں پیسہ آیا ہے نہ کسانوں کی آیا جب نہیں کسان یوہ روزگار مانگ رہا ہے جوان ترست ہے مہلاؤں کا سمبان نہیں ہو رہا ہے اتر پردیش مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار تو بات یہ نہیں ہے کہ وپاکش کیسے نفٹے گا بات یہ ہے کہ نریندر موڈی اور بھاجپا نے جو دس سال یہ اپنے من مانی کی ہے دیش کے ساتھ اس کا حساب کیسے ہو یہ سوال ہے نتیز جی آپ کو یاد نہیں آ رہے بہت زیادہ کیا نتیز جی کی یاد ہمیں آئے یا نہ آئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ نتیز جی پانچ چناوں میں نو بار چیم منسٹر بن گئے اور عمید شاہ جی نے کہا تھا کہ سارے دروازے بند ہیں تو نتیز جی جب دروازے بند ہیں تو اندر پہنچے کیسے کوئی الگ سے جگہ کھل گرا کی تھی لیے یاد کر رہا ہوں کہ نتیز کمار ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے وپکشیوں کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش کی جہاں تک میں جانتا ہوں کئی سارے آپ کے جو سمیلن ہوئے ہیں ڈلی کے اشوک ہوتل میں جو تلکھی سامنے آئی ہے اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں لیکن نتیز کمار وہ شخص تھے جنہوں نے واقعی وپکش کو ایک چھتری کے نیچے لانے کی کوشش کی اور آج اگر گڑ بندن اس ستتی میں ہے کہ سیوگی ڈھوننے پڑنا ہے تو آپ کو یاد آ رہے ہوں گے نہیں نہیں یاد تو بھاجپا کو نٹا صاحب آنے چاہیے ان کی پارٹی کے ورطمان چیف ہے لیکن انہوں کو پکڑ کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے جب وہ یاد آ جائیں تا ہم اس سے یاد کھتے آپ دیکھیں آپ چرچہ میں میرے سوالوں کے جواب کو گھوما بہتری کے ساتھ رہے ہیں آپ سب کی بات کر رہے ہیں آپ کے آپ کے گھڑ بندن کے ساتھ نتیج چلے جاتے سنیے نا آپ تو کون نہیں جا رہا ہے کون نہیں آنکھیں دکھا رہا ہے ایک میں بھئی دیکھیں دیکھیں بعد میں جب پرشنپتر سامنے آئے تو بچہ یہ نہ کہے کہ یہ تو میں نے پڑھا نہیں مجھے سمی نہیں دیا گیا سمی نہیں دیا گیا آپ نے کتابیں کھولتے نہیں دیکھی آپ نے اپنے لوگوں کو ایک جھپ نہیں کیا پوان سنگھ سے بھی پوان سنگھ سے بھی پوان سنگھ انٹرویو دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے مددے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مددے مطلب کیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میں چنانو نہیں لڑوں گا تو کیا بھاجپا نے بلکل آنکھ پہ پٹی باند کے لسٹ بنائی تھی اٹھاؤ کسی کو بھی دے دو کچھ بھی کر دو تو سوال آپ کو ہر طرف پوچھنے چاہیے اور نہیں تو آپ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دیجئے یادی دیش کو امبانی کی شادی دیکھنی ہے تو دیکھیں یادی جس یوہ کو کسان کو فوجی کو اپنے حق چاہیے تو اپنے حق کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو ہم سب کا سوالت کرتے ہیں ہم دیش کی پارٹی ہیں ہم دیش کا لڑکان ہے خیر آپ نے بھی انہی شبدوں کا استعمال کیا ہے جو اب تک کانگریس کی طرف سے سنائی پڑھتے رہے ہیں ہمبانی کا نام بھی آ گیا ای وی ایم بھی آ گیا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے راستے تلاشے جاتے ہیں اس کے پرور تلاشے جاتے ہیں خیر میں دنینجے گری کا روک کر لیتا ہوں دنینجے بھائی میرے ساتھ ہے دنینجے بھائی کیا وپکش دو ہزار چوبیس کے لوگ صبح چناؤں کو دو اور ڈائی ام مرنے لگائے کہ وہ ان چیزوں کی جو امید پچھلے سال جولائی کے بعد سے کر رہا تھا وہ ابھی بھی اس ستھی میں نہیں ہے جہاں پر اس کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ سے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اس سمر میں جانا ہے جس سمر کا نام ہوتا ہے لوگ صبح چناؤں یہ سوال مکسے رہا جی نہیں نہیں میں دنینجے گری سے پوچھ رہا ہوں اور آپ جو بہانے بھائی ہیں یہ اسی کی دیکھنے کو مل رہی آس کو آپ دیکھیں جڑھ بندن کا کیا سوروپ ہے محمدہ بنیر کی بیالیت میں ایک ویسیٹ دینے کو تیار نہیں ایسی جڑھ بندن میں نہیں انہوں نے پانچ کی بات کر لی تھی بات میں کہ پانچ دے دوں گی دیکھیں کانگریس کچھوڑا لے کر کیا چھتی دلوں کے سامنے کھڑا ہو رہی ہے یہ بڑا دکھت بات ہے کانگریس ایک راستی دل ہوا کرتا تھا ہم چاہتے ہیں کہ مجبور نہیں مجبور بھی پرچھو پر نکل پڑھنا نیندر موڈی آنے والی سیڑھی بسمیت ہوگی کہ ایسی سکرے سے ابھی کسی پردان منطرے کی ہوا کرتی نیندر موڈی آج راستی سامنہ میں کسی سوائن کو ہوم کر رہے ہیں ایک ایک بیسی بھارک تیگر آج جن من جن سے ایک ہی آواز ہے اس دیش کے نائک نیندر موڈی کو تیسری بار جنٹا سکتا روڈ کرنے کو اور چار سو پار جا کر کے سنگھاسن پر بٹھانے کو تیار ہے تو چکر ہویا وقت نیندر موڈی کے لئے کوئی فر نہیں پڑتا سیاست کا یہ سورما اپنی پذچینوں پر خود چلتا اور اپنی راستے خود بناتا ہے آج نیندر موڈی جو بھی کارس کی مارس لکھ رہا ہے جس نئی اچھائیوں پر نیسان کو لے کر کے چل رہے ہیں پورا مل کیا سیتیجن اور کیا سیتیجن ایک ایک بیسی نیندر موڈی کے ساتھ چندے سے کندہ بلا کر کے کھڑا آئے اور دوسری طرف ہم بیپکس کی بات کریں تو ہمیں خود دکھتا ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے یہ آئیسے گراس کی باتی ہوا کرتی کہ اس کی آج یہ دور دستہ ہوگی اور ان کے یہاں دیکھئے بچھڑے سب باری باری جیسے دھانت ہی لیٹی جوڑ کا آنٹ یہی ہوتا اگر ست آپ سمی کرنے بٹھا کرتے ستا پاسکتے ہیں سمائج کا نیرمار نہیں کرتے لیکن آج بھارت کا سمائج بھارت کا آئیوہ گاوگری پسان نوجوان اس دیس کے آگے بڑھ رہی چرانتن آگے بڑھ رہی سمچ کے ساتھ اپنے آپ کندہ سے کانگریس کا ملا رہا کانگریس اس میں کہیں بھی خیلی بات پا رہی ہے کانگریس الگ الگ سمیہ میں الگ الگ یوں کرو نا روز کی رہ رہی اور کچھ آپ دیکھئے وائیناٹ سے وائیناٹ سے کم نشطوں نے راول باباکتے ہیں تو اکیلیس کے ساتھ ہاتھ بھلانے کو بجیور ہوگے کہ ہمیں جو دے رہاں بھائی لے لو وہاں مہتھی نمو لیٹیس پسانے پہلے ہی منا کر دیا تھا تو جو اس ستھیک آگے ساتھی کے بڑھ رہی ہے وہ واقعی جینت آجانک ہے کیونکہ چھتریہ دل اور تجھے توڑ بول کانگریس مطلب راستور کانگریس کو راستور دپاٹے ہی نہیں بات دی راستور کانگریس کو راستور دی ہی نہیں بات دی تو ان بھی سنگتیوں اور پیٹنا پناہو کہ بیچ میں جن لوگوں کہ جن لوگوں نے وہ سبتے ہو وہ حکم کے چھتر پوٹ کہنے والے لوگ کہنے والے لوگوں نے چھتر پوٹ اور تمام چیزے کائی وہ لوگوں نے ساتھ میں کھڑے ہیں تو کیسے مجھے بہی کے ساتھ کانگریس ان کے ساتھ کڑے دنیا بھائی دنیا بھائی دنیا بھائی آپ نے کہا دنیا بھائی آج پتنا کے گاندی میدان میں ایک ریلی بھی ہوئی ہے اور وہاں آنکھلیش جی بھی پہنچے ہیں تے جسوی بھی پہنچے ہیں انہوں نے جی ڈیو کو لے کر بھی بہت کچھ کہا ہے ایک بڑا درہ سن لیتے ہیں یہ لوگ کیا کہنا ہے کیونکہ تال ٹھوکی جانی شروع کر دی گئی پہلے سن لیتے ہیں موسیقی 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 میں صرف اعتراض یہ کر رہا ہوں میرا سوال میری چرچہ اس بات پر ہے کہ ایک طرف چار سو پار کا نعرہ ہے دوسری طرف ابھی تک ایک بڑے حصے میں گھڑ بندن نہیں ہوا ہے اس پہ اگر آپ ای ویم پر زور دیں گے تو آئیے ای ویم پر ہی چرچہ کر لیتے ہیں کہ ای ویم سے کانگریس کتنا تیار ہے دھنین جگری اب آپ کو ملاتا ہوں چرچہ میں کیا واقعی ای ویم پر چرچہ کرتے ہیں چھوڑیے سب کو بتائیے ای ویم پر چرچہ آپ مجھے میری بات تو کہنے دیجئے نہیں 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 راجل دی آپ آپ مجھے آپ پر بنی سادا کے راہے پر آپ دیجئے نقا دیجئے باہر سب کو معلومہ اندازم ہے چھوڑی بات تو سب کو بات کر تک بات کیا کرتا ہے چھوڑی ندازم ہے سب نے ہار مان لیا اور ہار کیسی کاریتا ہے ہر ہے سب نے ہار مان لیا theiroj کی لگا ہے کیجے ہوا ہے ہر میں ان کا بیوپی کیا لگے گا یہ مجھے میرا پتانے لگے گا کہ میں چھوٹا ہوں ان سے پوچھئے ان سے پانچ منٹ لگے ان کو یہ ابھی کودھنے لگیں گے تو یہ دھننجا کی ریجی بولنے سے پہلے سوچ لیجئے آپ کو مو توڑا نہیں ہوا پھیکنے والا جواب دے سکتے ہیں دھننجا بھائی دھننجا بھائی دھننجا بھائی دیکھئے دیکھئے یہ چرچہ کا پلیٹ فورم ہے یہ چرچہ کا پلیٹ فورم ہے تھوڑی دیر میرے خیال سے آپ سمجھیں گے یش بھائی آپ اپنی بات پوری کریں میں آپ کو کتہ ہی روکنا نہیں چاہتا آپ نے ایوی ایوی ایو پر زور دیا اس لیے میں نے چرچہ کو ایوی ایوی ایو پر ہی کر دیا راجیو جی راجیو جی ابھی اپنی بھائی دیکھئے اور میں آپ اچھا رکھتا ہوں کہ ایسے پتہ مجھے نہ کریا جا نہیں ٹھیک ہے دھننجا بھائی دھننجا بھائی میں نویدن کرتا ہوں میں نویدن کرتا ہوں آپ رکی ہے یش بھائی بولے اس کے بعد آپ جواب دیجئے گا یش بھائی آپ کمپلیٹ کیجئے میں ایک دب جواب دیجئے گا پورا وقت دوں گا آپ کو اب ان کے دل کی ان کے سمسے دور کرتے ہیں یش بھائی کمپلیٹ کیجئے پھر دھننجا جواب دیں گے دیکھئے دھننجا سوری راجیو جی دیش میں چناؤ کا جو ایک ماتر مول دیش سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنتہ کے لئے سوچاروں مدار سرکار کو چننا یدی سرکار روز ہونے والے افرادوں کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف اپنے پرچار میں لگی رہتی ہے تو وہ سرکار پد پہ رہنے ستہ میں رہنے لائق نہیں ہے رہا سوال ای بی ایم کا اور ان سب باتوں کا تو سو بات کی ایک بات یہی ہے کہ یدی بھاجبہ کے پاس صحیح میں جنادھار ہے تو ہائے توبہ مچانے کی وجہ سپریم کورٹ کے وکیل اس کے خلاف پڑے ہیں دیش کا ہر ورگ اس بھیڑ میں شامل ایک بار بھی ایک منٹ میں آپ پر رکھوں گا ایک بار بھی کسی پارٹی کا کوئی نیتہ الیکشن کمیشن کے بلانے پر کیوں نہیں گیا چیک کرنے کے لیے ای وی ایم کو کوئی نہیں گیا ہے یش بھائی یش بھائی زبانی جمعہ خرچ مت کیجئے زبانی جمعہ خرچ مت کیجئے کوئی ثابت نہیں کر پایا ہم تو کھلا منچ ہیں ارے ہمارا کھلا منچ ہے آپ لوگ کبھی نہیں گئے یہ بھی ایک سکتے ہیں کرناٹک میں آپ کی جیت ہوئی کیا وہ ای وی ایم کے دھوکہ دھڑی نہیں نہیں پچھلی سرکاریں جب آپ کی جہاں جہاں جیتی ہمارچل میں کیا دھوکہ دھڑی آپ نے کی ای وی ایم پر آروپ لگاتے ہیں ایک بھی ایک بھی میں اپنی بات اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں ایک بھی دل الیکشن کمیشن کے پاس چیلنج کے باوجود نہیں گیا تاریخ نپٹ گئی لیکن کوئی نہیں پہنچا اب میں دھنینجے گری کو موقع دیتا ہوں نہیں نہیں آپ دھنینجے گری کو موقع دیتا ہوں جنتہ کے پاس آپ کا بلجن گیا دھنینجے گری دھنینجے گری دھنینجے گری یہ چار سو پار کا نعرہ کیا واقعی پردان منتری کی طرف سے ایک منصک دباب کا ہتھیار ہے جس میں اب وپکش کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایوی ایم گم ادھنے لگا ہے یاد کر لیجئے اگر آپ جیتے ہیں تو ایوی ایم خراب ہے اس شیش بھائی کے بیان سے سمجھ لیجئے راجو شی دکھت تو یہ ہے کہ بھارت کے جنتہ پارٹی کا بھارت کی جنتہ کے ساتھ الائنس ہو چکا ہے اور یہ بات کانگریس پارٹی کو اور بپکش کو سمجھ میں نہیں آنے ہم جنتہ کے قدموں میں سر چھکا کر کے اس دیس کی آم آوام جو آج گاؤں کے رکھتان نوجوان جو بھارت کی جنتہ پارٹی کے نیتہ نیتر بھوڈی کے نائکت تو کو سمکار کر رہا ہے دلوں کی دیواریں درختی جا رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ آندھرہ میں چڑرباو نائیڈوں بھی چاہتے ہیں کہ نگرہ نائیت ہو اور ادھر آپ کو آن دوسرے دیس پر بھی چاہتے ہیں ہر بکش ہویا بپش نیتر بھوڈی کے سمکاریتہ کو اس نیتر نے تیس طرح سے سمکار کیا ہے کیا پورپ کیا پسچن کیا ہر بیٹی کو دیوار کر رہا ہے کیونکہ آج دیر کا جو نین اور پکار اور آب آت آپ بپک کر رہے ہیں بپک کئی ستی ہے کسی آنی بلی کھمبان ہو چی موڈی جی کنی تے بہت دڑتے جنا دھار سے بخلائے اور بپک ابھی ایم کی بات کر رہا ہے ابھی ایم کا نفتا چی نہیں کرنا ایم کی بات کر رہا ہے بپکش کو یہ پتا بھی نہیں ہے ان کا سوال ٹیکنیکل ہے کی پولٹیکل پہلے تو یہ بتا ہے اگر سوال پولٹیکم ہے سسٹم کا بروز کریے چناؤ صلق ہو جائیے نیجزان نظیر پیس کریے کئی ٹی بھاکل کا چناؤ کرنہ ہم دلوں سرکاروں کو برکاز کرتے ہیں ہم سڑک پہ آجاتے ہیں لیکن ڈویل کریکچر نہیں چلے اس ڈیز کی جانسہ ڈویل کریکچر والوں کو برطاس نہیں کر سکتے ابھی ایم میں خرابی ہے ٹھیک کیا جائے مسین خراب ہے ٹھیک کیا جائے سسٹم خراب ہے ٹھیک اور اس سسٹم کو انٹروڈیوچ کرنے والے لوگ ہیں اور اس سسٹم کی دعائی کرنے والے لوگ آپ جہاں جیت کے ہیں وہاں سب ٹھیک آپ جہاں ہار کے وہاں سب ٹھیک غلط جیتنے کے بعد آپ نے کیا کیا مجھے گری آپ نے میات والے سے کانگریس سے باہر ہو گئی ہے اور ر염ی سے کانگریس سے باہر ہون گئی ہے جنرہ بند کیجئے دھرنجے کے لی جواب دینا سے پھر چکیں آپ نے سرنار بنانے کے بعد دیش پر اپنے کیا دیا بھی نہیں آتا تکتی ہے یہ دیا کو 승 valتھر ہی نہیں لیا جائے ڈیس کی دنگ دار ان کو دیا سے بھی خارج کرتے ہیں کیونے در نفعے ہوں کرنا تقتر ہون کے راتے ہیں ہم نے نتاؤ کے رات ہو جا کے و نے دیا کس میں کیوں جھکتے ہو پیٹھر گاندھی کے سامنے و نے دیا سے ڈیس میں گاندھی کے سامنے کیوں جھکتے ہو ای منذ بودھی پیٹھر گاندھی کے سامنے کیوں جھکتے ہو اے منذ بودھی تُو یا جی یا جی آپ پروکتا ہیں کانگریس کے آپ پروکتا ہیں کانگریس کے دھنینجا جی یا جی ہم چورائے پر نہیں ہیں یہ سڑک کی لینگوز نہیں میں معافی چاہوں گا یا جی پلیز نہیں نہیں یا جی یا جی یا جی پلیز یا جی میں نویدن کرتا ہوں یا جی ہاتھ جوڑے ہیں دیکھئے وہ بھی آپ کے مہمان ہیں آپ کو پہلے دھنینجا گری کو بولنا چاہیے نہیں 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 پریبار وات پر پر پرہار کیا تھا پریبار وات پر پرہار کیا تھا لالوی آدو نے آج جواب دیا ہے پٹنا کی ریلی میں سنتے ہیں کیا کہا ہے یہ موڈی کیا ہے موڈی کو موڈی کوئی چیز کیا موڈی آج کل پریبار بات پر حملہ کر رہا ہے بھائی تم بتاؤ نہ کہ تم کو کیوں پریبار میں کوئی سنتان نہیں ہے تم کو ہوا بتاؤ زیادہ سنتان ہونے والے لوگوں کو بولتا کہ پریبار بات ہے پریبار کے لیے لوگ لڑھ رہے ہیں تمہارے پاس پریبار نہیں ہے اور تمہارے ماتا جی جب آج تم ہندو بھی دائیں ہیں لابی پساد یادہ ہو اپنے بیانوں اور اپنے جو ان کی تصویر اُبھرتی ہے اس کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں لیکن پردان منتری پر حملہ کرتے ہوئے کافی کچھ بولے کافی کچھ کہا آپ کے پاس پریبار نہیں ہے آپ ہندو بھی نہیں ہے یہ چناوی ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں ووٹروں کو رجھانے اور اپنی طرف لانے کی کوشش کرتی ہیں چرچہ پر جانے سے پہلے میرا ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے اپنے مہمانوں سے کہ اپنے شبدوں کو بہت سمحال کر استعمال کریں ہم اپنے شبدوں سے آپس میں لڑ تو سکتے ہیں لیکن جنتہ ان شبدوں کو من میں بسا لیتی ہے اور ایک تصویر بنا لیتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کی تصویر اچھی بنیں اور آپ سبھی جنتہ جو دیکھ رہی ہے جو بھی وہ کم سے کم آپ کے ویڈیو کو وائرل کر کے مزا نہ لیں اس سے سندیش کو ہی سویکار کریں سنتوش کشوا جی کا میں رکھ کروں گا سنتوش جی اب تیجسوی کہہ رہے ہیں کہ ہم مائی کی پارٹی نہیں ہے ایم فور مسلم وائی فور یادو ہم مائی باپ کی پارٹی ہیں ہم بہوجن کے بھی ہیں اگڑے کے بھی ہیں آدھی آبادی کے بھی ہیں پور کے بھی ہیں اور انہی سب کے نیتہ نیتیش جی تھے تو نیتیش جی کے لیے تو وہ جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں وہاں پر ابھی بی جے پی اپنے امیدواروں کے ساتھ آئی ہے نیتیش اور جی ڈیو کب آ رہے ہیں امیدواروں کے ساتھ سامنے دیکھئے تبی کا بھاسن ہم نے سننے کا کام کیا جس میں لالو زیادہ بولتے انتیم میں جب ختم ہو رہا تھا بھاسن لالو جی کا دیکھے ہوں گے کہ لالو جی دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک طرف تیجشوی کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ایک طرف تیج پرتاب کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور بیچ میں میشہ بھارتی کے کڑا ہوئے تو یہ تو پریبار کی پارٹی نہیں ہوا تھا کس کا پارٹے ہوئا یہ کہہ رہے ہیں بہوجن کے پارٹی تو کوئی دوسرا دلیت کے ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے کہ یہ بیہار کا نیتہ ہے کوئی پچھڑا کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے کوئی سنکھیا کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے تب نہ کہتے کہ یہ بہوجن کا پارٹی ہے سب جاتی دھرم کا پارٹی ہے تو یہ تو پریبار کا پارٹی لے کے چل رہے ہیں ایک طرف تیج پرتاب ایک طرف میشہ بھارتی تیجسوی جادب تو یہ لوگ دیکھئے پریبار چلانے کے لیے یہیں پارٹی کھڑا کیے ہیں اور پریبار کا بھرال پوچن کر رہے ہیں پارٹی سے جب بھی ان کا جب کار میں آتے ہیں تو یہ پریبار نظر آتا ہے جنتہ نظر نہیں آتی ہے ان کو اور جہاں تھا کہ تیجسوی جادب نتیس جی کو کہہ رہے تھے تو نتیس جی تو بیہار کو سوارا ہے بیہار کو بنایا ہے بیہار میں ابھی بھی نوکری دے رہے ہیں نتیس کمار جی تیجسوی جادب نئی تھے تب بھی نوکری مل رہا تھا وہ تو تیجسوی نے کہا کہ نوکری ہم نے ہاتھ پکڑ کے دلوائی ہے آج کی ریلی میں ہی تیجسوی نے کہا کہ نوکرییاں تو ہم نے ہاتھ پکڑ کے دلوائی ہیں ان سے میں نے آج جب نوکری بٹ رہی ہے تو کون نوکری دے رہا ہے نتیس کمار دے رہا ہے کہ تیجسوی جادب دے رہا ہے چاہتے اس بھی یاد ستہ میں نہیں تھے اس سمائے جس میں ہم لوگ جیبکا کا بحالی کیا پنچائت سیوک کا کرسی میتر کا بحال کیا تو یہ سب کس نے کیا چاہے ٹولا سیوک کا بحالی ہوا کس نے کیا تو نتیش کمار جی جب بھی ہے ستہ میں جب سے ہیں جب سے انہوں نے نوکری دینے کا کام کی بیان لوگوں کو بیان کی لوگوں کو ہمارشن تریپائٹی ورش پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے امید میں کر رہا تھے کہ وہ پہلے آتے اور شاید ان کے ساتھ موڈریٹ کرتا تو چیزوں کو کلیرلی سامنے رکھ چکے ہوتے ہمارشو جی پردھان منتری نریندر مہدی نے چار سو پار چار سو پار پچھلے کئی دنوں سے کہنا شروع کر دیا حالانکہ وہ سرکار دورہ کیے گئے کاموں کو لگاتار جنتہ تک لے جا رہے ہیں وپکش بھی اپنی راجہ سرکاروں کے ذریعے یہ کر رہا ہے لیکن چار سو پار کا جو مانسک دباب انہوں نے اپتیار کرنے کا کام کیا ہے اس کو لے کر ایک بہت کومن چیز اب جنتہ کے بیچ میں دیکھ رہی ہے اب اس بات پر لوگ بات کم کر رہے ہیں کہ ہارے گا کون یا جیتے گا کون لوگ زیادہ اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ چار سو آئے گی یا چار سو نہیں آئے گی تو کیا ایک ایجنڈر سیٹ کر دیا ہے انڈیئے نے جی بالکل انڈیئے نے ایجنڈر سیٹ کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھئے جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ای وی ایم کو دوست دیا جاتا ہے لیکن اس بار پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ چناؤ کے پہلے ہی ای وی ایم کی چرچہ سرو ہو گئی ہے اور تمام راجنیتک کے لئے بات کر رہے ہیں کہ ای وی ایم سے چناؤ نہیں ہونا چاہیے تو ای وی ایم پر ٹھیک رہا چلیے اس سے پہلے آپ آگے بڑے آپ دیر سے شامل ہوئے ہیں ای وی ایم کے اوپر ہم نے بہت چرچہ کی لیکن اپنے جواب کے بیچ میں اس چیز کو جرہا ڈالیے کیا ای وی ایم سے چناؤ ای وی ایم سے چناؤ نہ ہونا یعنی بیلٹ پیپر سے ہونا آج کے دور میں سنبھب لگتا ہے آپ کو جو الیکٹرولیٹ جو ٹوٹل ووٹر سے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں اب اتنی زیادہ سنکھیا ہے پہلے جب ہم لوگ چناؤ کبر کرتے تھے دو دو لوگ سوا میں تو خاص طور سے رات دن لگا تار لائیو ٹیلی کاس کا جب دور چنو ہوا تھا وہ لگا تار یہ ہوتا رہتا تھا باہر باہر جو ہے تو پان چھے دن لگ جائیں گے جتنی جن سنکھیا ہوگئی جتنے اٹھوں کی سنکھیا ہوگئی تو وہ سنبھو نہیں لگ رہا ہے یہ بہت لیٹ پر گیا ہو جائے گی جس طرح ہم لوگ آگے بڑھ رہے لگا تار بکاس کے ساتھ اور ای وی ایم کی بات اگر آتی ہے ایم کو دوست دینا تو آخر بنگال میں کیوں نہیں ایم کام آتی ایم کا میجک کیوں نہیں چلتا اور تباہم اسٹیٹ میں بی جے پی ہاری ہے تو یہ تو جنتہ کا موڈ ہے نہیں تیلنگانہ میں سوال نہیں اٹھے میں پورے آدھر کے ساتھ یش جی کو کوٹ کرتے ہوئے کہوں گا تیلنگانہ میں سوال نہیں اٹھے اہمانچل میں سوال نہیں اٹھے کرناٹک میں سوال نہیں اٹھے لیکن یہ سوال ابھی کیوں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اس بار پہلے ہی اٹھنے شروع ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ چار سو پار کا ایجنڈا یہ مانسک طور پر دباؤ بنانے کی ایک کوشش ہے ان ڈیا کی دباؤ بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ تو ان کی رڑنیت کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے کام کیا ہے کام لوگوں کو ملانے پر کس طرح سکھیا جو بیہار ان کے لیے خطرے میں جا رہا تھا کیونکہ نیتیس اور تیجسوی مل کر کے لڑتے ہیں اگر تو بیہار میں پچھلا پردرسن دورانہ بہت مسکل ہو جاتا ناممکن سا ہو جاتا لیکن وہاں کھیل کر دیا ان لوگوں نے اور نیتیس پرٹ کر کے پھر بیجے پی کے ساتھ آئے اترہ پردیس میں اسی کے اسی کا جو نا رہا ہے یہاں انہوں نے جیند کو توڑ دیا ہے ایک طرح سے جیند جب آگئے بیجے پی کے ساتھ تو آپ پچھن سے لے کر کے پورا تر بری کٹھن جن روکی ہو جائے گی مسکل سے مقابلہ پانچھے سیٹوں پر ہوتا دیکھے گا باقی آپ تائم آنیے گا پرڈام جو ہے پچھلی بات سے بہتر آ سکتے ہیں آپ تو فیصلہ دے رہے ہیں مجھے تھوڑا میں یقین ابھی نہیں کر سکتا ہے چیزوں پر اور مجھے یقین کرنا شعبہ بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ ابھی آگے کیا ٹکر کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے وہ دیکھنا ہوگا سمیں کافی ہے دھننجے گری میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں دھننجے جی سامنے والا اگر آپ کا جس کے ساتھ جس جنگ میں آپ اترے ہیں وہ اگر مضبوط ہے تو آپ کو اپنے کو دھار دینے کا موقع ملتا ہے ایسا تو نہیں آپ مان کے بیٹھ گئے ہو کہ وپکشی گڑ بندن آپ سے پھوٹ کے چلتے کمزور ہو رہا ہے اور آپ بھی کمزور ہو جائے پھر آپ کو کوئی سرپرائز مل جائے پھر آجی جی دیکھئے آپ نے دو دلوں کی بات سنائیے ابھی ایک رجی ڈی کے ریس پہ سنائیے ان کے سنکھا کتنی ہے سنی ہے دوسری سپا کی سنائیے سپا کی کیا ایسی تھی ہے یوپی میں سپا اس بار سپا ہے اور جہیں بات کانگریس کانگریس ریس پہ ہی نہیں ہے تو ہم کسے لڑائی کریں اس دیس میں موڈی بڑا موڈی کے باپنا ہے دس سال میں 2014 میں جو ہماری جی دی آئی تھی 19 میں اس سے جانا آئی 24 دوستے بھی جانا آئے یہ ہمارے تو ہم تو اپنے مانت اور ملیوں کو خود کو مہانت کر آگے بڑھاتے جاتے ہیں نائندر موڈی بیٹی نہیں بیٹی تو ہے گرت ان کے گرتے تو جیتے جیتے ان کو دند کسا کا نائت بنا رہے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپی کے پاس آج اس اچائیوں پر لے کر کے جا رہے رہا جی وہ آنے والی پیڑیت ہیں کہ بھائی ایسا بھی کوئی بیٹی ہوا جس نے تینوں راہ کا بھیج مٹا دیا خود کو مٹا دیا آرمی سیوا میں آٹھوں پر کام کیا اور آسٹی پورک جو چودہ لاکھ اوڑوں کا جو بیٹی ٹھوڑ ساسکت جو اس کو لگو چود بیالیس لاکھ اوڑ کا بجٹ پڑا ہے کاری مرد پر اوستہ کو پاس پیار پر اوستہ بنایا ہے سیسری بڑھ لے جانے کی بات ہے سیسری بڑھ لے جانے کی بات ہے بھائرہ کور سوائلٹ پر بنے بھائرہ کور دھروں میں ٹیپ سے پانے آئے بھائرہ کور سمپان نہیں دی دی گئی چاہاں کور گھر پنایا گے گھڑی گوں کے تو اس دن سے پیکاس کو جاتی دی گئی چاہے بکرم لینڈر ادھر لوڈ کیا گیا ایسے میں دیش کا جن دیش کی جنم آنس آم جنمر موری طرح سے کھڑا ہے بھائی انتا پاڈی کے ساتھ وہ اس دیش کا آم جنمان کر رہا ہے کہ نینڈرموڈی وہ ایکتی نہیں ہمیں بھائرہ کور سمارت سوال سکرٹک بھائی انتا پاڈی سنگل پک ویکٹی ابھیوکٹی ہیں پیسو میں پرےڑا سکس روز ہیں راستو بھائی من کی ڈھڑکن ہے راستو بھائی من کے راستو بھائی جنسہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور جنتا کے جنتا کے حصول بھائی چھاہی جنسہ پر آرومنے لگا ہے ہم جنتا کے حصول بھائی اور ہم نے تو کبھی ہار کو بھی ہم نے ہر چیزوں کو سوکار کیا ہے لیکن کانگریس کو سکتا اور صرف سکتا اس لیے چل تار اسنوکار کیا ہے دوسری بات مای باپ کر رہے تھے ان کے مای باپ دنوں کو بکھے مانتری رہے اور مای باپ کے بعد جب بندے کا بھوز ہے تو بہتا کھیا گیا مای باپ پیٹا اس کے باتے ہیں اور لالو بیہار کو نکیز بھی جاتے ہیں کہ بیہار کو لالو کے للٹے اور لالٹے لالٹے دونوں سے بچانا پہنچ پڑی چھنو ہوتی ہے اور اس دونوں سے جنور جمر کے اندھیرے سے لائٹن کے لائٹنٹ کی لوگ نے اس طرح سے پیار کی چواہو کو لیلا لکھا ہے کہاں کی واہو کو ارے بھائی وہ درد ہو ہی نہیں سکتا ہے ہاں یار وہ جو لالوں نے رکھ کے لٹا ہے سرکار میں راہ سے جس بھی آپ کے باپ کے باپ سپریم پورٹ نے چار باندوں میں سگایا آپ کا کر رکھا ہے آدمی چھوڑی پسو کا چارہ کھا رکھا ہے پیدا جی نے آپ کے اور یہ ہم نہیں کر رہے یہ سپریم پورٹ کے ورکٹیں کہاں ہوا ہے سجمین گھوٹالا، سلیڈ گھوٹالا، اکمان گھوٹالا، پردی گھوٹالا، کون تا گھوٹالا، کون کس کو چھوڑا ہے آپ کی ترکار نے اور رہی بات نتیز جی کی نتیز جی اور بہار کی جنتہ پارٹی کا نیچورل الائنس سے آج بہار کو جنگران کی جبتے ہیں نتیز جی کناب اتنے پیار سے آپ لوگ لیتے ہیں نا تو پھر دل میں یہ آتا ہے کہ وہ دور میں کیا ہو گیا تھا جب نتیز جی آپ سے الگ ہو گئے تھے تب تو بڑے وار اور تیر چھوڑے جا رہے تھے نتیز جی کے اوپر تب ہی اسی بات پر تو تیجسوی کہتے ہیں کہ پردان منتری چاچا کی گارنٹی لے کے تو بتائیں چلیے میں پوچھ لیتا ہوں اب یہ شریف واسطہ بولیں گے یہ شریف واسطہ پہلے میرے سوال کا جواب دیجے گا پھر جو آپ کو چیزیں دھننجے جی کی یا کشواہ جی کی یا پھر احمانشو جی کی چوبیوں ان کو بھی سمیٹ لیجے گا پہلے میرا سوال یہ ہے کہ راہل گانڈی نے کہا کہ جو بی جے پی کی بات ہے اور وپکش کی بات ہے یہ وچار دھارا کی لڑائی دونوں لڑ رہے ہیں مجھے کہیں بہت لگتا ہے کہ یہ دو لڑائی تو چل رہی ہیں وپکشی گڑوندن میں بھی وچار دھارا کی ابھی تک لڑائی تھبی نہیں ہے وہ بھی چل رہی ہے آپ کا سوال ہو گیا راجیب جی اب آپ مجھے اور کوئی سوال بیچ میں دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں کوئی سوال نہیں دینا چاہتا ہوں جی تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے وچار دھارا کی لڑائی وپکش کے اندر کہیں بھی نہیں ہے وچار دھارا کی لڑائی جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بینہ آستی ترکی چھبیس پارٹیاں جوڑ کے آپ اور تیس دلوں کا ایک انڈیا بنایا اسی سمیں جب ہم نے انڈیا بنایا اور دسیوں سال آپ نے انڈیا نام رکھا لیکن اس کا نام آپ کے دماغ میں انڈیا نہیں آیا جیسے ہی ہم نے انڈیا نام رکھا آپ اس نام کو بگاڑنے میں لگ گئے یہ وچار دھارا کا جواب ہے دوسری بات یہ ہے کہ یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بڑے تیر مارے ہیں پچھلے دس سال سرکار میں رہتے ہوئے تو آپ کو یہ یاد دلا دیتا ہوں کہ یدی آپ نے کچھ کیا ہوتا تو آپ کو نہ تو بار بار کینڈیڈیٹ بدلنے کی ضرورت پڑتی نہ آپ کو ادھر 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 سے نیتا اکٹھے کرنے کی ضرورت پڑتی نہ آپ کبھی ایکٹر کے پاس کبھی ڈانسر کے پاس کبھی کسی انسٹاگرام والے کے پاس جا کے اپنے چلاوز لڑنے کے لئے کہتے اور نہ ہی آپ کے نیتا جو سٹنگ ایم پی تھے وہ ان کے نام ٹکٹ سے بگ کاٹ جیل جاتے جیسے مہلاؤں کا نام سنکے وہ بھاگتے ہوئے اپنی گاڑے میں جا کے بیٹھے ایم ہم لائے تھے لیکن ہم نے اس میں اتنے سارے اتنے سارے اس کی ٹیمپرنگ نہیں کی تھی کہ ہمارے پاس شیطری ادھار ڈیٹا ہو ہمارے پاس ایم کا سب کچھ ہو ہم اس میں کالا تنچ لگا دیں یش بھائی ایک دب مافی کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہوں گا مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مہینے تک الیکشن کمیشن نے انتظار کیا تاریخ دی کوئی نہیں پہنچا الیکشن کمیشن کی اس دعوے پر کہ آئیے چیلنج کرتے ہیں یہ خراب ہے یا اس میں ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے نہ کوئی گیا نہ ثابت ہوا میں اس پاک کا جواب آپ کو ویسے بھی دینے والا تھا میں یہی کہنے والا تھا اس سمیں کیونکہ مجھے یاد ہے آپ پہلے یہ اوبجیکشن اٹھا چکے ہیں تو ای وی ایم کے سنبند میں یدی یہ کہا جائے کہ آئیے یہاں بیٹھئے ہمارے حساب سے ہم آپ کو جو کہیں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کھلے منچ پر جس کو دیکھو وہ ای وی ایم اور وی وی پیٹ میں کس طرح گاؤگڑ ہو رہی ہے وہ دکھا رہا ہے یدی بھاچپا سرکار ڈی اے چناؤ آئیوں یا کوئی بھی اس کا خندن کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر دکھا سکتا ہے یدی یہ ایسا کر سکتے ہوں تو بتائیے نہیں تو میں تو آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کیول سو کی بات ایک ہر ہر دحس ختم ہو جائے گی آپ ایک بار ایسا چناؤ کر کے دکھائیے جس میں یا تو وی وی پیٹ ہو یا چناؤ کی مشینیں جو ہیں وہ پوری طرح سارا وپکش ساری جتری بھی اس میں انوالڈ پارٹیز ہیں ان کے ہر سوال کا جواب اس میں ہو ہر چناؤ کے سمیں بی جے پی کے نیتاؤں کی گاڑی میں مشین پکلی جاتی ہے وہ نہ ہو تیس لاکھ ای وی ایم اس دیش میں گائب ہیں جس کا جواب نہیں ہے وہ جواب مل جائے آپ کر لی دیں چناؤ یا پھر ویلٹ پیپر پر کر کے دکھا دیجئے آپ کو اگر جنادھار پر اتنا بھروسہ ہے تو آپ ڈرتے کیوں آپ مجھے امید ہے آپ بہت گمبیٹا سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ ای وی ایم اس دیش میں گائب ہیں اور اگر کانگریس کا پرابکتہ یہ بات کہہ رہا ہے جی اگر کانگریس کا پرابکتہ یہ بات کہہ رہا ہے ہمارے شو میں تو میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس کو سنگیان میں بھی لے کہ ایک بڑی سب سے پرانی راجنیتک پارٹی کا پرابکتہ بیس لاکھ ای وی ایم کے گائب ہونے کی بات کر رہا ہے اور یہ عام بات نہیں ہے یہ بہت گمبیر بات ہے ایک منٹ دھنے جے گری دھنے جے گری دنے جگری 20 لاکھ EVM گائب ہیں اور یش جی اس کو authenticate کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے چنانوی پرکریا پر دنے جگری اس کا مطلب دو باتیں دو باتیں دو باتیں دو باتیں راجن جی کانگریس کے پروکتاز کے بات سے نکل کر کے آئے پہلا جو کھڑکے جی نے کہا راستی ادھر سے کہ بی جے پی چار سو پار پا لیا مینٹ میں اس کو کانگریس کے ہر کارکتا نے اس بھی کار کر لیا ہے کہ بھارتی جنسہ پانچی چار سو پار جائے یہ یہ دیکمرٹ سے موکنیں آپ کی صافتیں گے بائی داب آپ کے سمے میں نہیں بولا یہ بٹر ویڈیو آپ بتائے یہ بہتار ہے ان کی زمان خسل گئی تھی ان کی زمان خسل گئی تھی دنینجا جی بائی صاحب میں میں ان کے بیچ پہ نہیں بولا تھا راجیو جی کہ راجیو جی میں نے تو بے نہیں بولا تھے اس کےپسٹے چک 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 میں بولیں گے اپنے سامنے پول لیں گے کہ جوان سسل گیا ہے آنے آنے سامنے پولا جاتے ہیں اپنے سامنے پولا جاتے ہیں اسی کو پر سمیجی کر دیکھر آپ کے پاس سبت نہیں تو آپ دالی دیں نہیں بلکمیزی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسی بھی باتیں کرتے ہیں آپ کے پاس کو جواب ہوتا نہیں راجی جی دو باتیں جی کوئی نہیں مان رہا ہے بنا اکمیم کے آپ کے خرے ہونے کی امت نہیں ہے درنجے بھائی یہ ترک و ترک سوام چیزیں چلتی رہیں گی سمیں میرے پاس کم ہے یش جی اب سمیں کم ہے ہمانشی جی کشوا بھائی لیکن ایک بات تو تیہ ہے گرمی ابھی بڑھ چکی ہے دعوے پرتی دعوے ابھی سے شروع ہیں اگلے ایک مہینے کے اندر ہم اس سمر میں ہوں گے جسے لوگ سبا چناؤں دوہزار چوبیس کہتے ہیں لیکن ایک بات یہاں تیہ ہے اور اس کو شاید کانگریس نے ترتو اور انڈی گڑ بھندن بھی سمجھ رہا ہوگا کہ کہیں بہت ایک سو پچانبے پرتیاشیوں کے نام گھوشت کر کر ایک ایج تو لے لی گئی ہے اب اس کا جواب کتنی دیر میں کب تک سامنے آتا ہے وہ ضرور دیکھنا ہوں گا بہت شکریہ آپ سب ہی ہمارے ساتھ جڑے کھل کر اپنی بات ہمارے سامنے رکھی تھوڑا سا گرمہ گرمی کے مومنٹ بھی سامنے آئیں لیکن امید کریں گے کہ ان کو آگے سے ہم دور رکھیں گے چرچہ تک سیمیت رہیں گے چرچہ دشکوں نے دیکھی تہ درشک کریں کہ کیا اس چناؤں میں کوئی پلڑا کسی کا بھاری ہوتا ہوگا اس میں آ رہا ہے فلاندیش کا سواب ہے